یہ دیکھیں دوستو یہ نا یہ بھی ہمارے ہیں نا ریبیٹس کا پیچھے پتہ رہی ان کو کیا ملتا ہے ریبیٹس کے ساتھ توڑ دے بھئی توڑ دو یہ دیکھیں یہ ہماری ہینٹے میں ہو گئی دیکھنا یار وہ پیرٹ مارنا یہ پیرٹ پر آگئے ہیں اور ایک ایک میرا ہل ویسٹ ہو گیا ایک مجھے لگتا ہے ویسٹ ہو گیا ایک ایک ویسٹ ہو گیا ایک ہی بی بی بن پایا ہے اور وہ ماشاء اللہ حبا ہی ویسٹ ہو گیا ہیں دوستو تو یہاں سے ہی نکلیں یہ والا راستہ یوز نہ کریں یہ جو نئی نئی سرنگیں بنا رہے ہیں یہ بہت شیطان ہیں انہیں بس مٹی نظر آنی چاہیے اور یہ وہ راستہ اپنا آگے سے نکال لیتے ہیں اچھا ابھی دکھائیں درہ پچھے اٹیم ہے درہا ادھر سے یہاں سے بنانا ہے بھی سرنگل اچھا وہ وہ پائپ بند کیا ابھی وہ بھی بند کیا اچھا پائپ بند کر کے اس کو یہ پروپر جو ہے نا اس کو بند کر رہا ہے اسلان تاکہ یہ اب راستہ ادھر سے نہ نکالیں لیکن یہ نکالیں گے اسلان نکال تو لیں گے مگر پھر بھی ہمیں تیارت کر رہی ہے وہ کی شور اتنا کر رہی ہے نہیں یار یہ کھلے ہوئے ان کے ساتھ تو سویٹی کا بہت لڑائی ہے یہ دوستو شور کر رہی ہے صبح سے بہت زیادہ اس کو ابھی دیکھتے ہیں اس کی مسئلہ اس کو کیوں شور کر رہی ہے یہاں پہ ہمارا گببر بیٹھا ہو گببر بھی کافی دن ہو گئے آپ کو نہیں دکھایا آج اس کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ چکس میں نے بند کر دی ہیں سارے تو اب جو ہے نا یہ سویٹی کو کھولنے لگا ہوں اس کا دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ کیوں اتنا شور کر رہی ہے باہر نکالتے ہیں اس کو آجو بھئی باہر آو کیا پرابلوں میں دانہ زیادہ سارا پڑا ہو گا پانی پڑا ہو گا سب ہے تو شور کس بات کا وہ دیکھو بلی آئی ادھر بھاگ گئی ہے چلو بھی یہ سویٹی آگی ہے ارسان باہر تو تو اس کا بلے ریبیٹ کلونی ہماری اوکے ہوگی اوکے ہوگی بند کر دی ہے سارا نہیں اب تو نہیں یہاں سے راستہ نکالیں گے یہاں پہ وہ پھٹی لگا دی ہے ٹھیک 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 یہاں سے نہیں نکالتے اور یہ اب کھلا رہے گا کہ یہاں سے یہ باہر اندر آئے اچھا اس کی بتاؤ یہ اس کی کیا نئے مہمان کی کیا صورت ہے نئے مہمان ہوگیا ہے چیخیں مار رہا ہے باہر نکلنے نہیں اس کو سویٹی کو بند کر دیں یا سویٹی کافی شور کر رہی تھی میں نے اس لیے اس کو تھوڑا کھولا ہے چلو کھولو پھر دیکھ لیتے آجا بھائی یہ اس کو بند کر آجو بھائی یہ ٹائگر لوک ہے پوری یار اس کا نام سمبا رکھ دیں سمبا رکھ دیں شیر کا بچہ شیر رکھ دیتے ہیں اس کو اور شہر میں ہمارے جو آئیڈیلز ہیں انہوں نے اپنا مفاسا رکھا ہے مفاسا مفاسا رکھنے مفاسا رکھتے ہیں یا سمبا رکھتے ہیں ہم تو ٹائگر لے نہیں سکتے ابھی ہم ٹائگر نہیں لے سکتے اور ٹائم نہیں کر رہے لائک نہیں کر رہے اس کو پانی پلایا تو ہے پھر بھی اس سے پیاس دیں گے اس میں رکھا تھا میں نے صبح چلو پینے دو پانی یہ دیکھیں دوستو یہ نا یہ بھی ہمارے ہیں ریبیٹس کا پیچھے پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے ریبیٹس کے ساتھ ریبیٹس کی یار یا کیج تھوڑا یونیک سا ہے ہاں ان کے مطلب ہیں کہ بھئی ہمارا کیج تو بڑا ہی جالیوں والا ہے یہ اوپن پھیر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا کیج ان کا پسند آجاتا ہے یا کیج پسند آجاتا یا انہیں ان کا گوشت ایسا کیج پسند ہے نہیں نہیں یا مجھے لگتا ہے انہیں جو ہے نا یہ ان کا گوشت پسند ہے جو یہ پیچھے بھاگتے ہیں یہ چیک کریں یہ سیم ایلسا نہیں یار مجھے نہیں لگتا یہ کرتا یہ بہت مسئلہ ہے یہ اٹیک نہیں کرتا وہ بس مو بھی بھائی پہ اس نے جو ہے نا تھوڑا سا اٹیک کر دیا ہاں باہی رہا تھا ان پر اس نے دوستو کل جب اسے پکڑ کے لائے تھے تاب اس نے جو ہے نا ان پر اٹیک کر دیا تھا لیکن اب یہ ہمارے ریبیٹس کا یہ بھی دیوانہ نکلا ہے بھائی یہ چیک کریں خیر اس نے لگا رہنے تو کچھ نہیں کہتا میرا خیار باقی کے ہمارے پیٹس اس کو دیکھتے ہیں اور گبر کو کھولتے ہیں کیونکہ گبر جو ہے نا وہ بھی سویٹی نے پورا اپنا کیج بھرا ہوئے دانے کے ساتھ اور شور اس نے ایسے ڈالا ہے جیسے کھانے کو نہیں دے رہے ہم جی گبر آجائے گی واہر گبر کو نکالو ارسلان یہ کتنی کمزور ہوگی ارسلان یہ بلایک والی ہے نا یہ ویک ہوگی ہے سردی کی ویسے شرنک تو نہیں ہوئی ویسے کھانا پینا تو فل دیکھ لیں ابھی بھی ان کا اس کو مار رہا ہے تو میں نے اس کے پیچھے گبر چھوڑ دینا ہے ہاں اس کے پیچھے گبر ہاں وہ ہے ڈاؤن سکیوٹی گارڈ ہے یہ درکھا ہاں بلکل ایسے یہ ہے اس کی فل پھینٹی تار دینا ہے یہ اس کو نا پتہ نہیں ہے ابھی مفاسا کو کہ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ وہ کیا کر رہا ہے یہ تو مار رہا ہے یار انہیں اس کو بند کر دیں اور یار دوستو ہماری جو ڈکس ہے وہ اس لوگ کی ویسے اندر فسی ہوئی ہے تو اب پھر ہم اس لوگ کو توڑتے ہیں توڑ دے بھئی توڑ دو اس کو پھر دیکھی جائے گی کیونکہ ڈکس کو وہ نا ٹوڑ جائے سان ڈکس کا وہ کیج کھل گیا ہے اور ہماری ڈکس جو باہر آگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ دور تک جو ہے وہ دھوند پھیلی ہوئی ہے بڑی ہیوی ویلی دھوند پھیلی اور آج کل چیلے بہت آ رہی ہیں ہمارے سیٹ اپ پہ نا یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے برڈز کھلتے ہیں اور یہ چیلے آ جاتی ہے ان کا بھی جو ارادے ہیں وہ خطر نہ آ گئے لیکن ان کے لیے بھی ہم نے گبر کو کھولا ہوئے کوئی ٹینشن نہیں ہے مفاسا نیچے بھاگ گیا ہے کدھر گیا ہے ارسلان اٹھالا اٹھالا مار رہا ہے مفاسا جو ہے وہ ارسلان کو مار رہا ہے تو ابھی میں بھی ادھر غلط جگہ پہ تھڑا ہوں گرنا جاؤں تو یہ آگے ہمارا مفاسا اوپر یہ دکس کو لی ہے یہ دکس سے ڈر رہا ہے مار رہا ہے وہ پھر بھاگ گیا بس تو اسی کام پہ رہ اور یہ ہماری دکس جو ہے نا وہ کھلی نہیں ہے ان کے لیے پانی ڈال دیتا ہوں پانی کی پیاسی ہیں یہ یہ دیکھیں دوستو یہ کتنا ہی جوائے کرتی ہیں پانی جب ان کے سامنے رکھ دو نا بس پھر ان کی مہوجی ہے دکس کی ہاں جی اسے بند کر دی ہے کیا مار رہا ہے دوستو یہ مفاسا جو ہے نا یہ مار رہا ہے وہ دیکھیں اس کے اس کا نام کیا رکھ دیا مفاسا اس نے وہی والی حرکتے بھی شروع دکس کو کھول رہا ہے نا دکس کی ویہ سے زیادہ وہ ہاں دکس سے دار رہا ہے یہ نا یہ دیکھیں یہ گبر ہے یہ دکس کے جو ہے نا کیج میں بنتی ببلی کو نہیں کھولا بنتی ببلی یار سلان ٹھنڈ بہت زیادہ یہ دیکھیں یار ان کا گھر بہت خراب ہوا ہے دکس کا اس کی دیپ کلیرنگ کرنے والی ہے تھوڑی سی دھوپ نکل آتی ہے نا تو یہ دیکھیں دکس ہماری تو ارسلان پھر اس سیٹ اپ پہ چلیں ادھر دیکھیں کیا سوٹے آئے ہیں چلیں دوستو ادھر چلتے ہیں ادھر ہمارے آپ کو پتا ہے برڈز کا سارا سیٹ اپ ہمارا وہیں پہ ہے وہاں چل کے آپ کو برڈز کی سورتیال دکھاتے ہیں سیٹ اپ پر آگے یہ ہمارے مٹھو راجہ کو اوپر لے آئے ہیں اور آپ کو جو ادھر کی اپ ڈیٹس بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے فینسی ارسلان نظر آ رہا ہی نہیں یہاں ان کے بال کاٹنے والے ہیں سارا پہ نا یہ دیکھیں کافی ان کے بال ہوئے ہیں نظر ہی نہیں ان کو آتا ہاں تو یہ کیسے کھاتے کیسے ہیں ان کی آئیس کے اوپر آگے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑے تھوڑے نا ٹرم کرنا پڑے گا کٹنگ کرنی پڑے گا چلو ٹھیک ابھی تھوڑی سی میں کہہ رہو یہ ہمارا بیمار دوستو یہ ہمارا بیمار چکس تھا یہ وائٹ سلکی ہے یا وائٹ بینٹم یہ وائٹ بینٹم ہے یہ بیمار تھا ماشاءاللہ سے سہت مند ہو گیا اور اب اس کے بال بھی نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا گولڈن گولڈن بف اور یہ ہماری مٹھو راجی مٹھو راجی ہے مٹھو رانی یہ ہماری مٹھو رانی یہ ہماری ہینٹم والی ہے یہ بہت پیاری ہے تو ان دونوں کی دوستی ہوگی بیٹھو بھی بیٹھو آجو ڈر رہی ہے ڈر رہی ہے ڈر رہی ہے چلو اس کو باہر نکالو اور ان دونوں کی دوستی ہوگی بھی ہے راجہ رانی کی دوستی ہوگی دوستی ہوگی اب مارتی تو نہیں ہے اس سے زیادہ دوستو وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ہمیں ہم نے انہیں الگ رکھ کے دوبارہ انہیں اکٹھا کیا تھا ان کی لڑائی کی وجہ سے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہینٹے میں ہو گئی پیجن کے پیجن مارے گے تو نہیں اسے انہوں نے ہمارا گراب بھی مار دیا تھا گراب مار دیا نکالو بھائی باہر اس کو اسے بتاؤ کہ یہ اتنے شریف نہیں ہے جتنا تو انہیں سمجھ لی گئے اور ہمارے بجی کا کیا سورتے آلہ ہے بجی کے بہر نکالتے ہیں بجی کے بی بی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ تو پرور نکلا ہوں گے اس کے میں میں نے بھی دیکھا کافی دن ہوگی ہے نکالو 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 یہ دوستو یہ ہمارے جو ارسلان تو وہ نکال بہر آدھر میں اتنی دیر میں یہ چیک کریں یہ ارسلان نے پورا ان کی سیٹنگ کا تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں ارسان کچھرا اندر بھی بہت ہوا ہوا ہے ہاں صفائیہ ہونے والی ہے اس کے اور یہ ہمارے بجیز آگئے ہیں باہر بجیز کا بیبی تھا دیکھتے ہیں اس کے پرور نکل آئے ہوں گے دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا ارسان یہ دیکھیں دوستو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا یہ بیٹھا ہو یہ سامنے یہ ہے پر آگئے ہیں اور ایک ایک میرے ہل ویسٹ ہو گیا ایک مجھے لگتا ہے ویسٹ ہو گیا ایک ہی بیبی بن پایا ہے اور وہ ماشاءاللہ چیک کریں کتنا پیار ہے وہ چل بھی رہے ارسان چل رہے ہیں چل رہے ہیں پڑا ہو گیا کافی چل ہو گیا یار یہ بھی جو ہے نا تو ارسان وہ جو ایک جو ہے نا وہ اندر ویسٹی پڑا ہوئے اس کو اٹھا لے نہیں نہیں کٹتا نہیں یار ویسے وہ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے ہاں نہیں کٹتی نہیں ہاں ادھر ہی پڑا ہو ارسان ہاں ہاں ہاتھ نہیں جا رہا تو پھر یہ باہر نکال لیں کیج کو چلو اس کو باہر نکال لیتے ہیں دوستو کیونکہ وہ ایک ایک اندر فضول ہی پڑا ہو گا ہے اور وہ دیکھو انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا بچہ بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ انہیں یہ نہیں پتا کہ بھئی ہم جسٹ ان کا ایک نکال رہے ہیں جو کہ فضول پڑا ہوئا ہے یہ پڑا یہ اٹھا لے دکھا لیں اس کے اندر تو ہے بھی نہیں کچھ ہی خالی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے جو کہ فضول پڑا ہوگا ہے خالی ہو گیا ہے اگر اس کو میں اس در نیچے پھینک بھی دوں تو یہ نہ ٹوٹتا ہے تو یہ تو ویسٹ ہے خیر ارسلان ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا وہ بچہ بیٹھا ہو ہے ماشاءاللہ یہ بھی اپنے فادر پہ گیا ہے وہ یلو ہے یلو آ رہا ہے یہ چلا گیا ہے چھو بند کرو اس کو واپس اوپر ہنگ کر دو اس لان تو یہ ہمارا ماشاءاللہ بجیز کا بی بی بھی آپ کو دکھا دیا یہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ہماری ہتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پسند آ رہی ہوں گی تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے کہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ بائی بائی